ان پانچ سالوں کے دورہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے کانگریس کے انسی پی کے دوسرے وپکش کی پاڈیو کے جتنے بھی ایمیلیس تھے وہ یہ مان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو پانچ پرسنٹ ریزرویشن ملنا چاہیے پانچ پرسنٹ ریزرویشن دینا چاہیے کورٹ کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ آئی کورٹ نے ہر کا یہ اجازت دی ہے کہ مسلمانوں کو پانچ پرسنٹ ریزرویشن ایڈوکیشن کے اندر ملنا چاہیے کر کے وہ اس طرح سے جوش کے ساتھ بولتے تھے اس بی جے پی سے مانتے تھے جس کا ہے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے مسلمانوں سے آج جب یہی حکومت کے اندر آ گئے ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سالوں کے اندر کتنی مرتبہ کون سے منتری نے مسلمانوں کے ریزرویشن کے تعلق سے کوئی ذکر کیا ہو جھوٹے موہ ہی سہی لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ممبئی جا رہے ہیں ان کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے جب وپکش میں بیٹھے تھے تو تمہارا کیا مانتی آسطہ میں آنے کے بعد گلگٹ کی طرح کیسا رنگ بدل دیئے تھے یہ ان کو یاد دلانے کے لیے ہم جا رہے ہیں تیرنگا اس لیے لہرہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ہمارا بھی اختیار ہے ادھکار ہے اور وہ ادھکار ان کو ملنا چاہیے یہ ایک مدہ ہے دوسرا مدہ یہ ہے کہ مہراشرہ میں تیرنو ہزار اکر زمین وقت کی ہے تیرنو ہزار اکر یہ زمینیں کیا ستموچی وقت بورٹ کے پاس ہے تو جواب ملے گا نہیں محض کاغزوں کے اوپر ہے یہ زمینیں ہیں تو پوری طرح سے ہڑک بھی گئی ہیں بیش بھی گئی ہیں اور گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو میں تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بفت کی زمینوں کی دھاندیاں جو کی گئی ہیں وہ کانگریس اور ایم سی بی کے دور حکومت میں کی گئی تھی کروڑوں روپیے کی زمینیں بندر باٹ کیا گیا تھا اس کا اور وہ ختم کر دی گئی ان تیرنو ہزار اکر زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پورے مہاراشرہ میں کتنے لوگوں کا سٹاف ہے تو محض تیریس لوگوں کا سٹاف ہے تیریس ٹوئنٹی تھری یعنی کہ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو ہماری زمینیں ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے پوری طرح سے یہ جو مسلمانوں کا اختیار ہے اس کے اور پر حق ہے عدیقار ہے وہ پوری طرح سے ختم کرنے کی سبھی سرکاروں میں کوشش کی ہیں یہ ایک ان کو یاد دلانے کے لیے ہم نے پچھلے وقت ہم گئے تھے ممبئی میں جا کے جو سطح میں بیٹھے ہیں ہم انہی سے مانگیں گے تا سطح میں بیٹھے ہوئے ہم نے پاوار صاحب کے ساتھ میٹنگ کریا اور ہم نے یہ کہا کہ آپ مہراشرہ باغ پورٹ کو پانچ سم کروڑ روپئے کا پیکیج دیتی ہے تاکہ جتنی ہماری جو کھلی زمینیں ہیں اس کے اوپر ہم کمرشن سپیسز بنا سکتے ہیں سکولز بنا سکتے ہیں تعلیمی ادارے ہم کھڑے کر سکتے ہیں تو ان مددوں کو لے کر ہم پورے مہراشرہ سے گائیوں کا کافلہ ستائیس نومبر کے دن وہاں پر جائے گا اور صرف وہاں پر ممبئی میں پہنچے گے ایسا نہیں ہے ممبئی میں جانے کے بعد یہ گاڑیوں کا جو کافلہ وہاں پر پہنچے گا تو ایک صبح کے روپ میں اس کو کروڑ کیا جائے گا ایک پبلک میٹنگ وہاں پر ہوگی اور اس پبلک میٹنگ کے اندر اسدودین عویسی صاحب اور اجبردین عویسی صاحب یہ دونوں کو ہی وہاں پر ہم دعوت دے رہے ہیں اسد صاحب نے اپنا کنفرمیشن دے دیا ہے انشاءاللہ ہم اگبر صاحب کا بھی کنفرمیشن لے کے سبی کی خواہشیں اگبر صاحب نے بھی آنا چاہتے کرتے ہیں تو یہ ہماری مانگو کو لے کر ہم ستائیس تاریخ کے دن پہنچنے والے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور جب ستہ میں آتے ہیں تو کچھ الگ رنگ دکھاتے ہیں ویپکش میں رہتے ہیں تو کچھ الگ رنگ دکھاتے ہیں تو ان کو اپنی حقیقت دکھانے کے لیے یہ ہم کریں گے اگر ہم وہاں پر بہت اچھے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ تو یہ ستائیس تاریخ کا ہماری جو چلو ممبئی کا نعرہ دیئے ہیں ہر زلے سے ہر تعلقے سے ہر گاؤں سے آپ دیکھیں کہ یہ گاڑیا نکلے گی تیرمگا لہراتے ہوئے ممبئی کے طرف پوچھ کرے گی اس کے لیے الگ الگ کمیٹیز بنائی جائے گی جو روٹ رہے گا اس روٹ کے اوپر تمام ہمارے لوگوں کو کھانے پینے کے چاہے گی جو بھی سویت رہے گی وہ سب پروائیڈ کرنے کے لیے الگ الگ کمیٹیز بنائی جائے گی جو ہمارے ایمیلی ایس صاحب ہیں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے فیاض صاحب کے ساتھ ممبئی میں نیٹنگ کر کے ہم لوگ اس کو بہت اچھا شیف دیں گے اور اتنا یقین دلاتے ہیں کہ مہاراشتہ کے اتحاس کے اندر کسی نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پورا مہاراشتہ ممبئی کے طرف جائے گا درگہ لہتا ہے تو آپ لوگوں کا سرکاریہ کے ضرورت ہے تو آج کی نیٹنگ کے تعلق سے یہ کچھ ہیں فیصلے لیے گئے تھے آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہے تو یقینا انشاءاللہ اس کو آسل ممبئی صاحب جواب نہیں مگر جو مسلمانوں کا ریزرویشن ہے وہ صرف مسلمان گنیبل کے مسلمانوں میں جو ففٹی کاسٹ ہیں ففٹی آرڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملے مسلم سے مسلم کو نہیں اور ان کا سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس پروو ہو چکا ہے محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ سے اور دوسرا جو ان ایس ایس او کا ڈیٹا ہے جس کو ہائی کورٹ نے مانا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ ہاں یہ مہاراشترا کے مسلمس میں جو اتنی کاسٹ ہیں وہ سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈ ہیں اور ان کو ایڈوکیشن میں ریزرویشن مل سکتا ہے وہ ایمپلائیمنٹ کے خلاف نہیں تھے مگر کیونکہ ایمپلائیمنٹ کی سیلنگ 50% آرڈی کروس ہو چکی تھی اس لیے ایک بوٹ نے کہا کہ ایڈوکیشن میں دے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں شیف سینا ان سی پی اور آپ کے کانگریس کے ایمپیز نے مہاراشترا کے جو او بی سی کا جو بی لائے تھا پارلیمنٹ میں اس میں انہوں نے مراتھا ریزرویشن کی بات ہم ان کو یاد دلانا چاہ رہے کہ ہم آپ جب مراتھا کی بات کر رہے جس کو سپریم کورٹ نے ان کے سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کو سپریم کورٹ نے ایکسپ نہیں کیا نمبر ون پوائنٹ بلکہ مہاراشترا کے مسلمانوں کا سوشل وہ کاس کا اب ان کو یہ بتانا چاہیے یہ جو سرکار ہے ان کو بتانا چاہیے کہ جب ایک کمیونیٹی کے اتنے کاس کا سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس ایکسپٹ ہو گیا جن کو انصاف کا تخاصہ آئی ہے کہ ان کو ریزوریشن ملنا چاہیے اور یہ بات ساری دنیا کو معلوم کہ مہاراشترا میں مسلمانوں کا جو کاسٹ ہے ان کا لٹرسی ریٹ ان کا ڈروپ آؤٹ ریٹ ان کا گریجویشن میں ریٹ یہ سب سے کم حدلیت کے بعد ان کا نمبر آتا ہے تو ان کو تو ملنا چاہیے آپ صرف مسلمانوں سے اوٹ لیں گے مگر ان کو اپلیف نہیں کریں گے ان سے انصاف نہیں کریں گے ایڈوکیشن میں اگر کوئی کمیونیٹی اٹھ جائیں گی تو وہ خود ایک بہت بڑا ایمپاورمنٹ ہوگا جو یہ جو موجودہ سرکار ہے وہ کمپلیٹلی مہاراشترہ کے مسلمز کے ایمپاورمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہی ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہاراشترہ کے ویدان سباہ کے چناؤ چل رہے تھے تو اس وقت ایمپاٹی پر ان سی پی اور کانگریس یہ کہہ کر اوٹ لے رہے تھے کہ منجلیس کو اوٹ مت دو اسد الدین اویسی یا امتیاز جلیل یا ایمپاورمنٹ کے بات میں مت آو ورنہ اگر تم اوٹ دوگے تو شف سینہ اور بی جی پی کو فائدہ ہوگا چناؤ ہونے کے بعد اچانک یہ تینوں مل کر ایک دوسرے سے شادی کر لیتے نکاح کر لیتے یہ کونسا سیکولرزم ہے یہ کونسا سیکولرزم ہے آپ تو مہاراشتہ کی جنتہ کو دھوکہ دی اسپیشلی مہاراشتہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دی آپ آپ مجھے میرا ڈر دلا کر ایم آئیم کا خوف دلا کر آپ نے اوٹ تو بڑور لیا مگر جا کر جھولی میں دال دیا شو سے ناکھے تو یہ ان کی ہپوکرسی ہے مگر آج ہم جو ڈیسائٹ کرے اس کا ڈیسائٹ کرے اور ستہ ویس تاریخ کی میٹنگ ہوگی نومبر میں انشاءاللہ مگر ایم آئیم پارٹی یہ سرکار سے ایمیڈیٹ دیمانڈ کرتی ہے کہ مہاراشترہ کے مسلم کو ریزرویشن جو ہائی کوٹ نے کلیر کر دیا اس کو دیا جائے ایمیڈیٹ دیا جائے اس کو آپ کو روپنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں اگر آپ سنسیر ہیں اپنی بات میں تو اس کو ایمپلیمنٹ کریے اور یہ ہونا چاہیے یہ جسٹس کا سوال ہے اور ہم دیکھیں گے سر جیسا کہ مہاراشتر میں آپ نے مسلمانوں کے اپنے آواز آئی اس کا خیر مقصد ہے لیکن تیلنگانہ نے ساڑھے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا تیلنگانہ میں ابھی جو ہمارے کو ریزرویشن تیلنگانہ مل رہا ہے وہ سپریم پورٹ کا سٹے پہ مل رہا ہے اور ہماری اسمبلی میں ہم نے ریزرویشن بھی پاس کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو جایا ہے کہ ففٹی پرسنٹ پورٹے کو بریج کروا آپ یہ بات میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہی تھی کہ ففٹی پرسنٹ جو پورٹہ جو سپریم کورٹ بول رہا اس کو سنٹرل گورنمنٹ ایک لاؤ بنائے اس کو بریج کرے اور ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پورے دیش میں پورے ملک میں جو آبادی کا پچاس فیصد حصہ ہے ان کو آپ ستائیس فیصد دے رہے اور جو دس پرسنٹ ہے ان کو آپ بیس پرسنٹ دے رہے تو یہ نریندر موڈی کی گورنمنٹ کے لیے بھی پارلیمنٹ میں ڈیمانڈ کیا کہ آپ ففٹی پرسنٹ کا جو ہے اس کو بریج کریے لاؤ لے کر آئی آپ کیونکہ آپ کے پاس آج ملک میں دیش میں امپریکل ڈیٹا ہے جو اس بات کو بتا دے گا کہ ادھر بیکورڈ کاس بھی اس کو ڈیزرف کرتے مگر مسلم آر ایکشن کا مسئلہ ہے جس دن ففٹی پرسنٹ کا لاؤ گورنمنٹ آف انڈیا موڈی لے کے آئیں گے مگر آج آپ مل رہا ہے چار پرسنٹ تو آپ جو مل رہا پہلے لے لینا جو پہلے مل رہا اس کو لے لوں آپ اس سے فائدہ بھی ہو رہا اس سے وہ کیا ہے کانگریس لالو پسا جادف کو کٹیسائز کر رہی انہوں بیجے پی سے ملے وے ہیں لالو پسا جادف کانگریس کو کٹیسائز کر رہے کہ ان کی وجہ سے ہم سرکار نہیں بنا سکے ممتہ بینر جی آپ کے گوہ باکو جا رہے تو کانگریس یہ بل رہی کہ انہوں ڈیلنگ کر لیے ممتہ بینر جی یہ بول رہے کہ کانگریس میں دمی نہیں ہے وہ ڈلی کی پارٹی گوہ جاری پنجاب جاری تو کانگریس ان کو بول رہی اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی صاحب یہ تم میں سے کتنوں نے ڈیلنگ کر لی وہ ممبئی کی زمان میں کیا بول دے اس کو مانڈو مانڈو لی وہ کتنوں نے کر لی مانڈو لی ہم بیہار میں لڑے آپ کیوں گئے بنگال میں ہم نہیں جیتے آپ کیوں گئے اب اتر پدش میں جارے تو ارے بھائی تم اپس میں تم ایک دوسرے کو گالی دے رہے تو یہ ان کو ایک سپوس کرتا کہ بس آپ ہمارے تیریٹری میں نہیں جیسے یہ فیوڈل لینڈلوڈ ہیں لوگ فیوڈل لینڈلوڈ ہیں اے تم یہ حقیقت ہے سب کو بولیں گے یہ آپ کا نیتہ ہے یہ برادری کا یہ ذات کا یہ کاس کا اس کا لیڈر ہے مگر جا مسلمانوں کی بات آتی ہمارے کو بولتے کہ بھائی صاحب آپ کا کام یہ ہے کہ جن صفحہ سے پہلے آپ چدر بچھانا کرسیا بچھانا اور جب ہم آئیں گے نعرے لگانا کود کود کے نعرے لگانا اور جب ہم ڈائیس پہ آ جائیں گے تو ایک پھول کا مال مال پھنانا ہم تمہارے ساتھ گلے میں ایک ٹھہر کے فوٹو لے لیں گے اس کے بعد تم گھر کو جا کے سو جان ہم یہ بول رہے کہ کچھ نہیں ہوں گا ہم کرسی پہ بیٹھیں گے اپنے مخدر کے فیصلے ہم کریں گے اگر بھارت میں ہر کمیونٹی ہر کاس کو اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار ہے تو بھارت کے بیگس مائنورٹی کا یہ حق پہنچتا بلکہ ان کو بنانا چاہیے اپنی پولٹیکل لیڈرشپ سوال سوال دیش کے سب سے بڑی مائنورٹی کا ہے کہ آپ ان کو کیسے بیکپورٹ رکھ رہے ہر اعتبار سے بیکپورٹ رکھ رہے اور ان سے انصاف نہیں کر رہے اور بھارت کی جو جمہوریت ہے اس کی تل حقیقت یہ ہے ریالٹی ہے کہ جس سماج اور کاس کے پاس اس کی لیڈرشپ ہے اس کی آواز کو سنے رہا تھا تو یہ چرننگ ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے بھارت کی سب شکریہ مائنورٹی میں وہ اس کو ریفلیک کرتا ہے یہ سب چیزوں کا آگے جو ہم بڑھ رہے ہم نہیں توڑے ہماری طرف سے ہم ہم دردی رہیں مگر وہ الائنس ہم نہیں توڑے ہم تو الائنس کو continue کرنا چاہتے تھے انفورشنیٹلی وہ ڈیسیشن ایسا لی اگر پھر سے ان کا ہاتھ آپ کے طرف آتا ہے تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے دیکھ پولیٹکس is the art of impossible تو ان الیکشنز میں حصہ لے گی اور پوری تیاری کے ساتھ ہم اس میں لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ جنتہ جنتہ اپنی دعاوں سے ہم کو کامیاب کرے سر مانارڈی کے حقوق کے لیے ایک ہی آواز ملک میں گوشتی ہے لیکن اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے آسام اور تیری پورا نہیں دیکھئے تیری پورا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بی جے پی گورنمنٹ کی ناکامی اور ان کے سپورٹ سے وہ تمام گھنڈے لوگ مسجدوں کو ٹارگیٹ کیے مسجدوں کو نقصان بھی پہنچائے مسجدوں کو جلائے بھی یہ تیری پورا کی بی جے پی گورنمنٹ کی کھلی ان کا کنیون سے ان کی ناکامی ہے اور اوپن لی ان کو اجازت دیے آسام میں بھی بی جے پی کی سرکار ہیں وہاں پر دیکھیں کہ ایک پولیس نے گولی مار دی اس کلاس کے پر ایک فوٹوگرافر جو گورنمنٹ کا اس کے پر کود رہا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیے کہ اتر پردیش میں ایک گپتہ صاحب ہے جن کو گورکپور کی پولیس نے پولیس کسٹڈی میں ان کے تارچر سے ڈیتھ ہو گیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر اور سماج بادی کے کلیش یادب ہم بھی کنڈیم کیے گپتہ صاحب کے ڈیتھ کو گورنمنٹ سے پچاس لاک دیئے اور سماج بادی سے ٹونٹی من اللہ کا چیک دی وہ ہی ان میں ایک فیسل نام کا بچہ ہے ترکاری بیشنے والا انیس سال کبھی نہیں ہے بچہ اس کو پولیس کسٹڈی میں مر گیا آج تک کوئی پوچھتا نہیں جا کے اس کو یہ سیلیکٹیو سیمپتی جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کتی ہمدردین کے دل میں اور دماغ میں تو یہ تو ہو رہا ہے میر کو کیوں پوچھ رہے ہوں ہم کیا کم ہے مفتی سار ہمارے بگست سٹار ہے فاروخ شاہ سپر سٹار ہے امتیاز جلیل میگا سٹار ہے ہم کو کہا لے کہ آرہ سی سو بگلہ دیش نے بھی اس سے کیا کر رہی ہے میری ایک بات سنی خاجہ یونیوز کی لاش اب تک نہیں ملی کون روئیں گا خاجہ یونیوز کے لیے جس جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بیل کی ہیرنگ بھی ہوتی اور بیل بھی ہو جاتی ایک صدیق کپا نے آپ کی جنرل لس ہے ہاترس میں ایک ریپ ہو آتا دلیز بچی کا اس کو کور کرنے گیا اب تک جیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حد تو یہ ہے کہ صدیق ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کو کیا معلوم بھائی چلئے ٹیکسی ڈرائیور ریپیٹ کمانے کے لیے لکھ گیا وہ کے اوپر گندگی ڈالی گئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات نہیں کرنے والا آج مہاراشرہ کے جیلوں میں دلیت اور مسلمان آدیواسی انڈر ٹرائیلز ہیں کون پوچھیں گا ان کو کون نکالے گا ان لوگوں کو ان کا خصور دو ہے ایک تو یہ دلیت ہے آدیواسی مسلمان دوسرا غریب ہے پیسہ نہیں ان کے پاس